موسیقی 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 عزیز طلبہ طالبت السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو پیارے بچوں جیسا کہ ہم نے اس کے پہلے پنجاب میں بیچینی یعنی پنجاب میں بد امنی اور آپریشن بلو سٹار اس کا مطالعہ کیا اس کی تفصیلی معلومت حاصل کی تو پیارے بچوں آئیے اسی کا اگلا مرحالہ شمال مشرقی بھارت کا مسئلہ شمال مشرقی کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں آٹھ ریاستوں کا گروہ آ جاتا ہے آسم، ارنانچل پردیش، منیپور، میگھالائے، میزورم، ناغالینڈ، سکیم اور تریپورا یہ آٹھ ریاستیں شمال مشرقی بھارت کہلاتی ہیں ان آٹھ ریاستوں کو بین الاقوامی سرحدے مس کرتی ہیں نسل، زبان، ثقافتی، تنو جیسی مختلف سطحوں پر یہاں انفرادیت دکھائی دیتی ہے اس علاقے کے قبائل لوگوں کو قومی دھارے سے جوڑنے کا کام بھارت کے پہلے وزیر آزم پندیت جواہر لالنہینو نے کیا انہوں نے انیس سو چھوپن میں نیفا یعنی نورت ایسٹ فرنٹیر ایجنسی یعنی پروانچل کا علاقہ تشکیل دیا میزورم، شمال مشرقی بھارت کے قبائل کی تاریخ نہایت قدیم ہے آزادی کے بعد حکومت نے میزو اکثریتی لوشائی پہاڑیوں کی علاقے میں واقع ازلاحہ کو انتظام خودمختاری عطا کی انیس سو چھوپن میں مرکزی حکومت کے جانب سے لسائی علاقائیت کمیشن کی تشکیل کے بعد یہاں کی عوام کی توقعات میں اضافہ ہو گیا میزو قائدین نے خودمختار میزو علاقے کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا انیس سو انسٹھ میں میزورم میں شدید قہت پڑا قہت سالے کے اس زمانے میں لال ڈنگا نے عام لوگوں کے لئے خدمات انجان دیئے انیس سو اکسٹھ میں لال ڈنگا نے میزو نیشنل فرنٹ یعنی ایم این ایف نامی تنظیم کی بنیات ڈالی انہوں نے تریپورا، منیپور اور لوسائی پہاڑیوں کے میزو اکثریتی علاقوں کے لئے میزورم عظیم یعنی گریٹر میزورم یعنی ایک آزاد ملک کا مطالبہ کر دیا مارچ انیس سو سی سٹھ میں میزو نیشنل فرنٹ نے آزاد میزورم کا اعلان کر دیا وزیر آزام اندرہ گاندی نے اس بغاوت کو سختی سے نپٹ کر فرد کر دیا حالات معمول پر آنے کے بعد انیس سو بہتر میں میزو اکثریتی علاقوں کو مرکزی زیر انتظام علاقے کا درجہ دیا گیا اور انیس سو پنچاسی میں وزیر آزام راجیو گاندی اور میزو نیشنل فرنٹ کے درمیان مسالحت کے بعد میزورم کو دفاع کی ریاست کا درجہ دیا گیا اور لال ڈنگا میزورم کے وزیر آلہ منتقف ہوئے موسیقی